اسلام علیکم ناظرین کل میں نے انٹرنیٹ پر کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی جس میں برف جو سفید ہوتی ہے دودھ کی طرح سفید ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا مالج ایک پیلا پنسہ دکھا گیا تو ناظرین محترم برف جو ہے وہ سفید ہے وہ بالکل صاف ہے دودھ کی طرح جب نیچے زمین پر آلودگی والے قام ہوتے ہیں تو وہ گرد و گبار و آلودگی بزریا ہوا اوپر بادلوں میں وہ گرد و گبار و آلودگی پہنچ جاتی ہے پھر جب بادل آتے ہیں جہاں جہاں دنیا میں برف پڑتی ہے وہ آلودگی بزریا کیونکہ برف سفید ہے وہ آسانی سے آلودگی اگر تھوڑی سی بھی آلودگی ہوگی وہ بزریا برف جب وہ نیچے گریے گی وہ تھوڑی سی بھی آلودگی آپ بزریا برف آسانی سے اس آلودگی کو آپ دیکھ پائیں گے کیونکہ برف سفید ہے سفید پر کچھ بھی تھوڑا سا بھی اگر آلودگی اوپر ہوگی تو وہ نیچے بہ آسانی جب نیچے برف گریے گی آپ اسے بہ آسانی آپ اسے دیکھ پائیں گے جہاں جہاں پر دنیا میں برف پڑتی ہے ناصرین لیکن جب آپ بارش میں کچھ جو معمول کی بارش ہوتی ہے اگر بارش میں آپ کوئی تبتیلی دیکھیں گے جسے ہم ایسی ڈکرین کہتے ہیں کہیں کہیں پر گرتی ہے بعض دفعہ آپ بارش میں کوئی تبتیلی دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیے کہ ماحولیات کے حوالے سے ایک سیریس کنسرن پیدا ہو چکا ہے ماحولیات کافی بگڑ چکے جب بارش میں کوئی تبتیلی آپ دیکھیں گے ناصرین لیکن برف میں برف بہت ساری جگہوں پر آسید دس سال بیس سال یا دیس سال کہہ لیجئے تو دیا بھی کئی ساری جگہوں پر برف میں برف کی جو اصل جو اس کی رنگت ہوتی ہے جو سفید ہوتی ہے اس میں تبتیلی دیکھی گئی ہے ماحولیات میں کچھ بگاڑ تھوڑا سا پیدا ہو جاتا ہے پھر جہاں جہاں لنیا میں برف پڑتی ہے بزر برف لوگ اسے نیچے آسانی سے دیکھ پاتے ہیں لیکن جب بارش میں کچھ تبلیلی آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ بہر بڑا ایک سیریس کنسرن اب ماحولیات کے حوالے سے پیدا ہو گیا ہے ماحولیات کافی بگڑ چکی ہے ناصرین یہ ہوتا ہے برف اور بارش میں فرق دیجئے فیلحال کے لیے آج شاہست خود